ہلو جی اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک و خوش و پریشان دے نہیں ہے پریشان نہیں ہے نا میری طرف سے سارے مسلمانوں کو آل آور دا ورلڈ ہیپی رمضان ان ایڈوانس ہیپی رمضان ٹھیک ہے ماہ رمضان مبارک آپ سٹارٹ کرے ہوگے پریپریشن جو کہ ان ایڈوانس میں ظاہر ہے عبادتیں بھی کرنے ہیں نمازیں بھی پڑھنے ہیں قرآن مجید بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وفتاریوں کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے تو مسالے جو ہیں بزار سے خرید کے لے کیا آتے ہو تو اب نہیں خریدنے آپ نے آج میں آپ کو چارٹ مسالہ بنانا بتانے لگی پہلے میں نے آپ کو کل جو ہے وہ بتایا تھا دہی بل لے کا مسالہ اور آج جو میں آپ کو چارٹ مسالہ گھر میں کیسے بنانا ہے وہ بتانا بڑا یس قسم کا یہ چارٹ مسالہ بنانا ہے اس نے فیل کر دینا جو بزار والے چارٹ مسالے نا آپ ایک دفعہ بناو گے نا پھر دوبارہ آپ وہ والا نہیں لے کیا ہوگے یہ ہی بناو گے گھر میں تھوڑی سی محنت ہے کر لیا کرو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چیزیں کیا کہا چاہیے آپ کو نوٹ کرو نوٹ کرو لیندھی پرورام ہے تو پھر ساتھ ساتھ میں بات بھی کروں گی اور آپ کو چاہیے سب سے پہلے فریش پدینہ جو ہے آپ نے اس کو آدھی گھٹھی جو ہوتی ہے نا اس کے لیو آپ نے اتار لینے اس طرح جو پتے ہیں صرف وہ اتارنے آپ نے جو ہے وہ ڈنڈیاں وہ نہیں لینے صرف اور صرف پتے لینے ہیں آپ نے اتنے پتے یعنی آدھی گھٹھی ہے یہ یہ آپ کو چاہیے فریش پدینہ زیرہ سفیز زیرہ دو چمچ یہ والا ٹیبل سپون جو ہوتا ہے دو ٹیبل سپون پھر آپ کو چاہیے کالا زیرہ یہ آپ کو چاہیے ایک چمچ دونوں لینے آپ نے دونوں کی اپنی افادیت ہے پھر آپ کو چاہیے یہ سابت دھنیاں میرے ہاتھ واش ہے ساتھ آپ نے بھی واش کر لینے ہیں سب سے پہلے اجوائن لینے آپ نے چھوٹی چمچی ہے جو ٹی سپون ہوتی ہے نا چھوٹی چمچی ٹھیک ہے یہ ایک چمچی اناردنا آپ نے لینے ہے وان اینڈ ہاف چمچ ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون آپ نے کٹی مرچے لینے ہیں ایک چمچ بڑا جب میں چمچ کہتی ہوں اس کا مطلب ہے ٹیبل سپون یہ ایک چمچ بڑا ٹیبل سپون جو ہے سرخ مرچے پھر آپ کو چاہیے ایک چمچی ایک ٹی سپون ٹاٹری ایک چمچی آپ کو چاہیے کالی بیچ ہے پی سی ہوئی ایک چمچ چاہیے آپ کو کالا نمک ڈیڑ چمچی آپ کو چاہیے آم چور کا پوڈر چوتھا حصہ چمچی کا آپ کو چاہیے جائفل کا پوڈر ایک چمچی چاہیے آپ کو چاہیے ہلدی کا پوڈر ایک چمچی چاہیے آپ کو وائٹ جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں نمک اور ایک چمچ آپ کو چاہیے ادھر کا پوڈر یا سوٹ جس کو کہتے آپ ٹھیک ہے چیزیں نوٹ کر لیا آپ نے ساری ساری اب کچھ چیزوں کو ہم نے ڈرائے روست کرنا ہے اس کے لئے اب ہم چلیں گے کچن میں چلیں جی چلیں میرے ساتھ چلیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے آپ نے ایک فرائی پین کو دھو کے اوپر رکھنا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے یہ ہلکا سا تپگے آئے اب اس کے اندر آپ نے یہ جو لیو ہے یہ آپ نے اندر ڈال کے اور جو ان کو ہلکا ہلکا ایسے ہلکی آگ پہ روست کرنا ہے مطلب ڈرائے کرنا ہے اگر آپ کے پاس فریش پدینے کے لیو نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر اگر آپ کے پاس سوکا ہوا پدینہ ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فریش کرو گے تو ایک اپنی ایک الیدہ تیز کی خوشبو آئے گی گرم ساری پین کے اندر اس کو آپ نے خوشب کرنا ہے ٹھیک ہے ساریڈے چینج کرتے رہے اچھا یہ خلکی سی شاید میس ٹیک ہو گئی میں انگریڈینٹس بتاتے ہوئے ایم نوٹ شور کہ میں نے آپ کو جو ہے نا ایک چمچ بتایا ہے اس کا سابت دھنیا کا یا دو بتایا ہے اگر تو میں نے ایک بول ہے تو پھر یہ دو ہیں وائٹ زیرہ بھی دو چمچ ہے اور سابت دھنیا بھی دو چمچ ہے اور کالا زیرہ ایک چمچ ہے ٹھیک ہے اس کو کریکشن کر لے شاید میرے سے جو ہے نا ایک چمچ بولا گیا ہے میں شور نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں یہ جب اس طرح اچھے سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ گرینری اس کی ختم ہو گیا ہے اس کی فریشنس ختم ہو گیا یہ مرجہ آگیا ہے یہ اچھی طرح آپ نے اس کو کرسپ کر لینا یہ آپ کو اس کی کچر کچر اگر آواز جب آنے لگ جائے گی نا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی آواز کچر کچر آ رہی ہے آپ تو اب آپ نے اس کو اس میں سے نکال کے ایسے پلیٹ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ایسے چھوڑ دینا اتنی دیر آگ کو آہستہ کریں گے اس میں ڈالیں گے دو چمچ سابر دنیا آگ آہستہ کی ہے ایک چمچ پہلا زیرہ اور ان کو اب ہم بونیں گے اور دو چمچ دوسرا والا زیرہ سفید والا اس کو ہلکی آج کر لیں کیونکہ یہ پہلے ہی آپ کا جو ہے پین بہت زیادہ گرم ہے اس کو ہلکی ہلکی آگ پہ آپ نے پھوننا ہے جب ان کی خوشبو آئے گی نا پھر ہم نے اس کو اتارنا ہے اچھی طرح آپ نے ان کو ڈرائے روست کرنا ہے شانی مسالہ شانی مسالہ شانی مسالہ ہوتا نا شانی چاڑ مسالہ ٹھیک ہے اس کی خوشبو بہت اچھے سے آ رہی ہے اچھا اب یہ جو اجوائن تھی ایک چمچی یہ ہم ڈال لیں گے اب اس کو بھی ہم بھونیں گے بھونو بھونو جلے تو جلاو گھوری جلے تو جلاو گھوری مسالہ کو نہ جلاو گھوری اس کو صرف اور صرف پکاؤ بندے نے پکانے آپ نے بورنگ نہیں کرنا صرف اور صرف آپ نے ان کو ڈرائے روز کرنا صحیح اب ہم اس کو نکال لیں گے صحیح جی یہ سمجھے آ رہی ہے آپ کو یہ اب ہم اس کو اس میں نکال لیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اب کیا کرنا یہ آگ دیکھیں میں نے کتنی سلو رکھی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو ڈیڑھ چمج جو تھا اناردہ نے کہا وہ اور جو آپ نے دو چمج جو ہے کوٹی مرچیں وہ ان کو بھونو اب یہ سپریٹ سپریٹ کیوں بھون رہے ہیں یہ بھی question ہوگا وہ اس لیے اس کو ہم نے کرسپ کرنے کے لیے تھوڑی در ڈرائے کیا کرنے کے لیے چھوڑا یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے یہ ایک جیسی ہیں ان کو ڈرائے کرنے ان کو تھوڑا سا ہم نے کرنا کیونکہ اس میں گھیلا گھیلا پڑنا ہے اگر ہمیں کٹھا سارا کو ڈال دیتے تو کوئی ایک چیز جل جاتی اور کچھ جو ہے وہ کچھی رہ جاتی ٹھیک ہے جس پیٹرن سے میں آپ کو بتانے آپ نے ویسے ہی اس کو اس کو اس طرح ہی کرنا ہے ہلکی سے تیز کر سکتے ہیں آپ بلکل فول آگ پہ نہیں کرنا ہم نے اس کا جو ہے کچھا پانی اس کا ختم کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس طرح پسا کے پسے گا بھی اچھا کیونکہ یہ کرسپی ہو گیا ہوتا ہے دوسرے ان کی اچھی سی خوشبو نکل کے آئے گی باہر چھمچ گئے اب یہ تھوڑی دیر یہ دیکھیں یہ کرسپی فول ہو رہا ہے آواز آرہی آپ کو اب یہ بھی جو میں اس میں نکال لوں گی ایک بول میں اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پدینہ کیا تھا یہ آپ کو وعد آرہی آپ نے اس طرح اس کو ایسے اس کو چورا چورا کر لینا ٹھیک ہے بلکل یہ کرسپی ہو گیا صحیح ہے پہلے ہاتھوں سے کر لو میں آپ کو بتانے کے لئے کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اتنا چورا چورا ہو گیا ہم نے اس کو کیا ہمیں ٹھیک ہے کیا ہمیں کیا ہمیں یعنی کیا ہمیں کیا ہمیں ٹھیک ہے اب جو ہے یہ والا مرچے اور یہ پدینہ ٹھیک ہے میرے ہاں ساف ہے آپ نے بھی دھونے ہاں ہاتھ بار بار ٹھیک ہے یہی تو اس کے جو ہیں بینیفٹس ہیں کہ یہ جو ہیں صاف شفاف آپ کے اپنے ہاتھوں سے دھولے ہوئے مسالے دھولا ہوا ہاتھ اور ہر چیز جو دھولے ہاتھوں سے ٹھیک ہے لو جی جائے دیکھیں اب یہ بھی ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مسالہ اب ہم وہاں سے پیس کے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے سابت دھنیاں زیرا کا لازیرا عجوائین اناردانا پدینہ اور کٹی ہوئی مرچیں ہم روسٹ کر کے پیس کے لے کہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میرے ناک کو نہ چڑھ جائے یہ ہم ڈیڑ چمچی یا ایک چمچی آنکی مرضی ہے ریڈ مرچیں ایک چمچی ٹاٹوی کی ایک چمچی کالی مرچوں کی ایک چمچی کالا نمک ڈیڑ چمچی آمچور کا پورڈر ایک چمچی ایک چمچی و وائٹ والا نمک جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں چوتھا حصہ جو ہے وہ جائسل کا اچھا یہ اوپشنل ہے کوئی بھی جو ہے نا اچاٹ مسالے والے حلدی نہیں ڈالتے ٹھیک ہے میں نے جو ہے نا اس میں آدھی یا پونی چمچی ہوا ہے نا حلدی کی چھوٹی چمچی وہ ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے اندر کی ٹوٹ ٹھوٹ جو ہے ہوئی ہوتی ہے اس کا یہ علاج ہے ہانڈی میں بھی ڈالا کرو ویسے بھی کھایا پیا کرو موں پہ بھی لگایا کرو تو اس سے آپ کا جو ہے نا فیس کا بھی ٹریٹمنٹ ہو جائے نا میں نے اپنا جو ہے بیچ میں فیس والا ایفیکٹ بھی ڈالنا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈالیں گے آپ کی مرضی یہ کتنی ڈالنا چاہتے کوئی یلو پن نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ میں جو ہے نا آدھی چمچی ہے یہ ڈال رہی اندر اچھا اب یہ دیکھ لیں یہ میرا پہلے کا چاڑ مسالہ بناوا پڑا ہے ٹھیک ہے ویسے تو میرا آدھا رمزانی سے بھی گزر جانا تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا میں آپ کو ایک دفعہ یہ سامنے بنا آکے بتا دوں اب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ساری چیزوں کو ٹھیک ہے مکس 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 لو جناب یہ آپ کا چاٹ مسالہ ریڈی ہو گیا اگر آپ کو مرچے پھیکی لگتی ہیں تو آپ کوٹی مرچے اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی نمک تو ظاہر ہے آپ جب دھائی بھلے چاٹ اور جو بھی کچھ ڈالو بناتے ہیں اس میں نمک تو ایڈ کرو گئی نا اس کے حساب سے یہ نمک بلکل پرفیکٹ ہے اس میں آپ کو پدینے کے ساتھ ہری چٹنی کا بھی سواد آئے گا چاٹ مسالے کا تو سواد ہے یہ شکل دیکھ لیں آپ یہ لیں کتنی کا خوبصورت اس کی شکل ہے بلیو میں یہ اتنا ٹیسٹی چاٹ مسالہ بن ہے نا آپ نے دہی بھلے میں چاٹ پہ چنوں کی چاٹ پہ کالے چنوں کی چاٹ پہ فروڑ چاٹ پہ فرنچ فرائز پہ جدر جدر بھی آپ یوز کرتے ہو میں تو بریانی میں بھی یوز کرتی ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے آپ نے جدر جدر بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا چاٹ مسالہ یہ بلا جھجک استعمال کرو جیسے ختم ہونے والا ہوگا یہ تین مہینے تک آپ سٹور کر سکتے ہیں تین سے چار مہینے بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں اول تو بچنا ہی نہیں اتنا بھزدار ہے جو رائطہ بناتے ہو تھوڑا سا اس میں بھی ایڈ کر لینا میرا خیال ہے اچھے سے میں نے آپ کو ہر چیز پروپر میں بتائی ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور اس طرح کسی جار پہ لیبل لگا کے اور آپ رکھ لینا کوئی کنٹینر کو پرانی شیشے کی جو شیشی ہے اس میں ڈال کے اگر آپ کو خطرہ ہوگی کوئی سوسری ہیں وغیرہ آپ کے شیف میں زیادہ ہیں تو پھر اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہو درواز تین مہینے تک کچھ نہیں ہونا گھیلا چمچ اور گھیلا کوئی جو دہی میں ڈالا اس کے اندر ڈال دیا یہ کام نہیں کرنے آپ نے اچھا تو اس کو ڈرائے رکھنے ڈرائے 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 زور دیکھو ڈرائے خوشک صحیح دوبارہ دیکھ لو اور مجھے بھی دیکھ لو اور چانٹ مسالہ آپ کو اچھا لگے گا اور بنائے گا جو جو مجھے آکے بتائے کہ آپ کا چانٹ مسالہ کیسا بنا میں پھر ملو گی آپ کو اچھی 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 پیاری 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 ریمیڈیز کے ساتھ کن سے ریلیٹڈ ہیلس سے ریلیٹڈ کھانے سے ریلیٹڈ مسالے چٹنیاں جو جو مجھے آتی ہیں تھوڑی بہت وہ سب میں نے آپ کو بتا دینا آپ کو امیر کر دینا میں نے چلوں میں پھر آنا بہت سارا خیار رکھنا لویو آل اپنا دوستوں کا رشتے داروں کا سب کا خیار رکھنا اور ہرے کے لیے یہ لڑکے لڑکیاں بندے بڑھیاں میل فیمل بچا پارٹی سب کو کھلاو ڈال ڈال کے اور انجوائی کرو اور اپنی دعاوں میں سپیشلی مجھے ضرور یاد رکھنا جب کھانا اور مجھے یاد رکھنا اور لاب یو آل بائش آئے ٹیک کیر اللہ حافظ اور آپ نے بتایا نہیں کیسے ہیں یہ میرے جھمکے یہ کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے لاب یو